نمزکار سواگت ہے آپ کا راج جس سبھا ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ امرتہ چورسیہ اور آئیے دن بھر کی تمام بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے شروعات کریں گے مکہ سمچاروں کے ساتھ دانگرکتا سنشودن قانون کے عمل پر روک سے سپریم کورٹ کا انکار کیندر کو آڈیو ویزول مادھیم سے قانون کے بارے میں جواگ رکتا فیلانے پر بچار کرنے کی صلاح سمدھانک چنوٹی دینے والی یاچکا پر کیندر سے دو ہفتے میں مانگا جواب نربیہ ساموہک دشکرم اور ہتیا کے معاملے میں دوشوں کی موت کی سزا پرقرار سپریم کورٹ نے خارج کی گناہگار اکشوے کی پنر ویچار یاچکا دوشیوں کے ڈیتھ وارنٹ کی اپیل پر پٹیالا ہاؤس کورٹ میں ساتھ جنوری تک تلی سنوائی مجھٹ پورو پرامرش کے لیے راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں کے وطمانتریوں کے ساتھ کیندرے وطمانتری نرملا سیتا رمن کی بیٹھاک ارتھویبستہ کو رفتار دینے کے لیے کیندر کی اور سے اٹھائے گئے قدموں پر چرچہ پانچ ٹرلین ڈالر کی ارتھویبستہ کا لکشے حاصل کرنے کے لیے دیئے گئے سوچھا جھوارکن بیدھان سبح جناب کے لیے تھما پرچار احبیان آخری چرن کے مطدان کے لیے راجنیتک دلوں نے جھوکی طاقت سنثال پرگنار ڈیویزن کی سولہ سیٹوں کے لیے شکروعار کو ڈالے جائیں گے ووٹ اور ساہت ایک ایڈمی کی تیس بھاشاوں میں سالانہ پوراسکار کی گھوشا ہندی منند کی شورا چاری کو ان کے قویتہ سنگرہے کے لیے دیا جائے گا سممان کانگریس نیتا شاشی تھرور کو انگریزی بھاشا میں این ایرہ آف ڈارکنس کے لیے ملے گا پوراسکار نربیہ ساموہک دشکرم اور ہتیا کے معاملے میں دوشوی اکشہ کمار سنگھ کی موت کی سزا برقرار ہے سپریم کورٹ نے اکشہ کمار سنگھ کے فیصلے پر پنر بچار یاچکا کو آج خارج کر دیا وہیں پٹیالا ہاؤس کورٹ نے دوشیوں کے ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے کی مانگ سے جڑی اپیل پر سنوائی کو ساتھ جنوری تک ٹال دیا ہے جسٹس آر بھانومتی کی ادھکشتہ والی تین ججو والی پیٹھ نے یاچکا پر سنوائی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلے پر پنر بچار کرنے کا کوئی آدھار نہیں ہے اور دوشی کی آپتیوں پر کورٹ اپنے پہلے کے فیصلے میں اچھی طرح بچار کر چکا ہے اس کے بعد اکشہ کے وکیل نے کورٹ میں شنشودھن یاچکا دائر کرنے کے لیے تین ہفتے کا وقت مانگا جس کا ابھیو جن پکش کی اور سے ویروت کیا گیا سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کورٹ میں کہا کہ اس کے لیے کیول ایک ہفتے کا وقت نردھاریت ہے کورٹ نے یاچکا کرتا کو نردھاریت قانون کے دائرے میں سنشودھت یاچکا دائر کرنے کی انمتی دی ہم نے کہا ابھی ریکویسٹ کی آپ کے سامنے انہوں نے کہا جو بھی آپ کے لیے مرسی پٹیشن کا ٹائم ہے اس دوران تک کوئی ڈیتھ وارنٹ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ سولیسٹر جنرل نے بھی کہا کہ سات دن کا ٹائم سنبیدھان میں دیا گیا ہے کہ ریویو پٹیشن ڈسمس ہونے کے بعد سات دن کے اندر آپ مرسی پٹیشن فائل کر سکتے اس ماملے میں تین انے دوشی، وینے، مکیش اور پون کی پنر وچار یاچکائیں پہلے ہی خارج کی جا چکی ہیں نربھیا کے پریجنوں کی طرف سے چاروں دوشیوں کا ڈیتھ وارنٹ جل سے جل جاری کرنے کی اپیل پر ڈللی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ نے سنوائی سات جنوری تک ٹال دی ہے کوٹ نے تیہاڑ جیل پرشاسن کو نردیش دیا ہے کہ وہ دوشیوں کو نوٹس جاری کرے یہ جانکاری حاصل کرے کہ کیا ویراشترپتی کے سمکش دیا یاچکا دائر کرنا چاہتے ہیں ایسے میں ان چاروں دوشیوں کی فاسی کی سزا اب سات جنوری تک کے لیے ٹل گئی ہے سیونت جنوری کو یہ کیس لگا ہوا ہے تو بیچ کا جو ٹائم ہے اس میں جو بھی ان کے پاس ریمیڈی ایک جس کو بینہ سرما ہے جس کا مرسی پٹیشن پینڈنگ ہے تو وہ مرسی پٹیشن میں اس کا بھی ریجیکٹ نہیں ہوا ہے تو کوٹ اس کا بھی ویٹ کر رہا ہے سال دوہزار بارہ میں سولہ دسمبر کی رات کو نربہیہ کے ساتھ ساموہک دشکرم کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے سڑک پر ہی فینک دیا گیا ڈلی میں علاج کے بعد نربہیہ کو ائر لفٹ کر کے سنگاپور لے جائے گیا تھا جہاں انتیس دسمبر کو اس کی موت ہو گئی تھی نربہیہ کے اس میں سبھی دوشیوں کی پنر ویچارے آچی کا خارج ہونے کے بعد پورے دیش کی نظریں اب ان کی فاسی پٹی کی ہیں نربہیہ کے اس کو ساتھ سال بیچ جانے کے بعد بھی ابھی تک سبھی دوشی جیلوں میں بند ہیں جس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ انہیں ابھی حاسی تک پہنچنے میں کتنا سمیں لگے گا سپریم کورٹ سے کیمرمن سنتوش کے ساتھ بلاتکار کے ماملے میں ہونے والی دیری کو لے کر سپریم کورٹ نے لاجے سرکاروں سبھی ہائی کورٹوں کو نوٹس چاری کر جواب مانگا ہے حالات کے مدنظر کورٹ نے اس ماملے میں سوتہ سنگیان لیا ہے سپریم کورٹ نے کہہ کی نیاک سسٹم کو سخت کرنے کی ضرورت ہے کورٹ نے ساتھ فروری تک سبھی پکشوں سے جواب مانگا ہے کورٹ نے چنتا جتائے کہ بلاتکار اور ہتیا جیسے ماملوں میں کئی سال تک فیسٹا نہیں آ پاتا ہے اور جاچ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی کئی بار پولیس پیڑیت کے شکایت بھی درج نہیں کرتی اب سبھی سرکاروں اور ہائی کورٹ کو بتانا ہوگا کی زمین پر حالات کیسے ہیں سپریم کورٹ نے ناغرکتہ سنشودھن کانون یعنی کی سی اے اے کے عمل پر روک لگانے سے انکار کیا ہے کانون کی سمویدھانک بیدھتہ کو چنوٹی دینے والی یاد چکاؤ پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی چیف جسٹس ایسے بوبڈے کی ادھکشتہ والی پیٹھ نے سی اے اے کے سنچولن پر روک لگانے سے انکار کر دیا لیکن کئند سرکار کو نوٹس جاری کر یا چکاؤں کے سندرب میں دو ہفتے میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے سنوائی کی دوران سپریم کورٹ نے یا چکا کرتا کہ اس نویدن پر گوھر کیا کہ سنشودھت ناغرکتہ کانون کے بارے میں لوگوں کی بیچ بھرم کی ستھی ہے پیٹھ نے کیندر کے اور سے پیش اٹونی جنرل نے کہا کہ جنتہ کو آڈیو ویزویل مادھیم سے کانون کے بارے میں جاغ روک کرنے کے بارے میں ویچار کیا جائے ماملے کے اگلی سنوائی 22 جنوری کو ہوگی راشپتی رامنات کووین مہتمہ گاندھی کی 150 جنتی سمہاروں کے آئے جنوں کے لیے گھٹھت سمیتی کی دوسری بیٹھک کی کل نئی دلی میں ادھیکشتہ کریں گے کل بھارت یاترہ پر آ رہے پورتگال کے پردھان منتری انٹونیو کوسٹا بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے دیش اور ویدیشوں میں راشپتہ مہتمہ گاندھی کے سندیشوں کے پرچار کے لیے سرکار ان کی 150 جنتی منا رہی ہے اس ویدیش سے راشپتی کے ادھیکشتہ میں ایک راشپتی سمیتی کا گھٹھن کیا گیا اس میں اوپراشپتی پردھان منتری سبھی راجیوں کے مکھے منتری راجنیتک دلوں کے پرتینی دھی گاندھی وادی ویچارک اور گڑھ ماننے ویکتی شامل ہے جی ایسٹی پریشت کی آج ایک اہم بیٹھک ہوئی بیٹھک میں راجہ سپرابتی بڑھانے کے ویبھن اپائیوں پر ویچار کیا گیا جی ایسٹی کی موجودہ در ویوستہ کے تحت امید سے کم راجہ سپرابتی کے چلتے کر دھاچے میں بدلاب کو لے کر چرچار تیز ہوئی ہے جی ایسٹی پرابتی میں کمی کی بھرپائی کرنے کے لیے جی ایسٹی در اور اپکر میں وردھی کیے جانے کے سجھاپ دیے گئے ہیں جی ایسٹی کلیکشن بڑھانے کے لیے کاؤنسل نے ویبھن سامانوں پر دروں کی سمیقشہ کرنے اُلٹے کر دھاچے کو ٹھیک کرنے کے لیے دروں کو ترک سنگت بنانے راجہ سپرابتی بڑھانے کے لیے وردھمان میں لاغو کیے جارہے اپائیوں کے علاوہ انی انپالن اپائیوں کے بارے میں سجھاپ مانگے کیندری ویتہ اور کارپوریٹ کاری منتری نرملا سیترمان نے راججیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کے ویتہ منتریوں کے ساتھ آج بجٹ پورو پرامرش کیا اس دوران ویتہ منتری نے سہکاری سنگواد کے کیند سرکار کی درشن اور ارث ویوستہ کو مضبوط بنانے کے لیے سرکار کی اوٹ سے اٹھائے گئے قدموں کی جانکاری تھی راججی سرکاروں نے اپنے ویچار ویقت کرنے کے لیے افسر دیا جانے کا سواگت کیا ساتھی ویکاس، نویش، سنسادھن، آبشکتہ تتھا راجکوشی نیتی پر اپنے سجھاؤ دیے راججیوں نے پانچ ٹریلین ڈالر کی ارث ویوستہ کا لکشو حاصل کرنے کے لیے راججیوں اور کیندر کے بیچ سہیوک کو مضبوط بنانے کے اوپائیوں پر جرچا کی ویتہ منتری نے یہ بھروسہ دلائیا کہ راججی اور کیندر شاہست پردیشوں کی طرف سے پیش گیاپنوں پر اچت ویچار کیا جائے گا رازدھانی دلی میں ہوئی اس اہم بیٹھک میں گوہا، ہریارا اور پودوجیری کے مکھے منتری ارونانچل پردیش، بیہار، دلی تمیناڈو اور ترپورا کے اپ مکھے منتری شامل ہوئے ساتھ ہی الگ الگ راجیوں کے سترہ ویتہ منتری اور کیندر سرکار کے ادھیکاری بھی بیٹھک میں شریک ہوئے کنڈری ویتہ اور کارپوریٹ کاری راجی منتری انوراک سنگھ تھاگر بھی بیٹھک میں موجود رہے اترہ کھڑ میں پہلی بار آئی جد دو دیوسیے پیٹھا سین ادھیکاریوں کے انسانسویں سمیلنکار دہرادون میں لوگ سبھاد دیکشو اوم برلا نے ادھگھاتن کیا اس موقعے پر انہوں نے کہا کہ جن پرتیندھی سنسد اور ویدھان سبھا میں جنتہ کی بات کرتا ہے اور کارپالکہ پر نیانترن پاردرشتہ اور جواب دے ہی تیہ کرنے کا کام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ سمیلن میں لوگتنتر کے مندر کو کس طرح سے مضبوط کریں اور جنتہ کی امیدوں کو پورا کر سکیں اس ویشے پر چرچا ہوگی دو دنوں تک چلنے والے پیٹھا سین ادھیکاریوں کے سمیلن کی کاری سوچی کا اہم ویشے سمیدھان کی دسویان سوچی اور ادھگش کی بھومکہ ہے جنپرتی ہونے کے ناتے سنسد اور ویدھان منڈلوں میں جنتہ کی آشاؤں اکانشاؤں کا مندر ہے کوئی بھی ماننے ویدھایا یا سانسد کو اپنی بات کہنے کا اوسب جنتہ کے ابھاؤں سمشہیں کہنے کا ایک مات لوگتنت کا مندر ہے تو ویدھان سبا لوگسبا ہے جس کے مادھیم سے اپنی جنتہ کی بات سرکار کو پہنچانے کا کام کرتا ہے کارے پالی کا پر نیانتن کرنے کا کام کرتا ہے سرکار میں جواب دے ہو پاردشتہ ہو اس کے لئے صدن کا اپیوگ کرتا ہے اور یہ ہمارے لوگتنت کی وشیشتہ بھی ہے کہ ہمارے لوگتنت کے اندر جو چنے ہی جنپتی ہیں وہ کارے والی کا پر نینتن کریں کارے پالیتہ میں پاردشتہ آئے سرکار پاردشتہ طریقے سے کام کریں جنتہ کی جواب دے کیلئے کام کریں اسی لئے ویدھان سبا لوگ سبا ہے اور اس ویدھان سبا لوگ سبا کے اندر ہم دو دن کے سمیلن میں یہی چرچہ کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ویدھان سبا لوگتنت کے مندروں کو مجبوط کریں کیسے یہ مندر جنتہ کے اپنکشاہ اور اکانشاہوں کو پورا کرنے کا مندر بنائیں اور یہی سمیلن کا عدیش ہے کیونکہ یہ دیو بھومی ہے اور اس دیو بھومی کے اندر مجھے آشا ہے کہ دو دیو سے جب چرچہ ہوگی تو جس طریقے سے دیوتا نرواد ہو کر چرچہ کرتے ہیں بینہ پورا گریہ کے چرچہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم دو دن تک اس پر چرچہ کریں گے اس موقع پر اترہ گھن ویدھان سبا کے ادھیک شپریم چندر اگربال نے کہا کہ ویدھان منڈلوں کے سدسیوں کو جنتہ اور لوگتنتر کے پرتی نشتھا بان رہی یہی سنسدی لوگتنتر کی سفلتہ کا مولتتو ہے ویدھان منڈلوں کے سدسے جنتہ کے پرتی نشتھا بان رہیں ویدھائی کامیں لوگتنتر کے پرتی پرتی بدر رہیں اور دائتوں کا گمبرتہ سے پالن کریں یہی سنسدی لوگتنتر کی سفلتہ کا مولتتو ہے راج نیتی بیو سائے نہیں ایک میسن ہے یہاں ایک بڑا پونیت کاری ہے جو جنتہ نے ہمیں سوپا ہے اترہ گھن کے مکہ منتری تریوین سنگھ راوت نے بھی ویدھان سبھاؤ کی اتپاد اکتہ بڑھانی پر زور دیا انہوں نے کہا کہ سنسد جس طرح سے لگتار بہتر کام کر رہی ہے اس کا انسرن راج کی بیدھان سبھاؤ کو بھی کرنا چاہیے سنسد کی طرح بیدھان سبھاؤ میں بھی بہتر پرفارفورمینس ایک کیسے ہو یہ جرور بچار کرنا چاہیے اور یہ کیون کسی راجی بھی اس کے لئے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لئے ہیں کہ ہم بہتر پرفارفورمینس کیسے دیں اس پر ہم کو جرور وچار کرنا چاہیے راجیوں کی جو پروڈکٹیویٹی ہے وہ بیدھان سبھاؤں سے آتی ہے تو اس کو وہ پروڈکٹیویٹی ہماری کیسے بڑھے اس کا ہم کو اس خیال دکھنا ہوگا اس کو ہم کیسے ساکار کر سکتے ہیں اس کا ہم کو وچار کرنا ہوگا مانف سنسادھن وکاس منترالے اور میڈیا اینٹرٹینمنٹ سکل کاؤنسل نے مل کر سکل دیولپمنٹ اور کریٹیو ایڈکیشن کے پرتی جاگ رکتا بڑھانے کے لئے منتھن کارکرم کا ایوجن کیا میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے چھاتروں کو نوکری سے آگے بڑھ کر سوچنے اور انڈسٹریز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے پریریت کرنے کے لئے کارکرم کا ایوجن کیا گیا رازدھانی دلی میں آئیوجیت اس کارکرم میں دلی وشویدیالے کے تین کالیجوں سمیت 18 وشویدیالےوں اور کالیجوں نے گیمنگ، اینیمیشن، فلم، نرمان اور درشکالہ میں سناتک پاتھکرموں کی پیشکش کرنے کے لئے میڈیا اور منورنجن کاشر پریشت کے ساتھ سمجھوتا گیاپن پر ہستاک شرکی کارکرم میں میڈیا اور انٹرٹینمنٹ سکل کاؤنسل کے چیرمن سبحاش خی اور کینڈری منصری رمیش پوکھریال نشنک بھی شامل ہوئے اس موقع پر رمیش پوکھریال نشنک نے کہا کہ دیش میں تیتیس سال بعد نئی سکشہ نہیں تھی آ رہی ہے جو گیان کو گیان اور انوستندھان کے ساتھ ملا کر نئے بھارت کا وکاس کرے گی میڈیا اور منورنجن جو سیکٹر ہے جو بہت جلدی وقت تیزی سے روزگار بھی دے گا نئے سلسطہ بھی پیدا کرے گا نئے راستوں کو بھی تہہ کرے گا اور روشی کا بھی دشاہ ہے اس کے معجم سے ہم چاہے وہ آئیٹی کے معجم سے یہ تقنیکی کے معجم سے ان کلاؤں کے معجم سے جو دوہزار چوبیس میں پانچ ملین دولر کے ارث بیوستہ کا اس دیش سا لکھے ہے یہ اس لکھے کو پانے کے لئے یہ آیاں میں ساپی چھویں گے ایسا میرا بھروسہ ہے رسی کے ساتھ بولٹن میں یہاں رکھیں گے ایک چھوٹی سا بریک کے لئے آپ دیکھتے رہے راجی سبھا ٹی وی دیکھئے میرے ساتھ دیش دیشانتر رات ساڑے آٹھ بجے صرف راجی سبھا ٹی وی پر آپ کی سمسیہ آپ کی تکلیف آپ کا ادھیکار آپ کا وشواس دیکھئے آپ کا قانون ہر روی بار صبح دس بجے سے لائیو صرف راجی سبھا ٹی وی پار بریک کی بار سواگت ہے آپ کا جھارکھن ویدھان سبھا چناؤو کے لئے پرچار بھیان تھم گیا ہے پانچویں اور انتم چرن کا پرچار آج شام سماپت ہو گیا پانچویں چرن میں جھارکھن کے سنتھال پرگنہ ڈیوزن کی سولہ ویدھان سبھا سیٹوں کے لئے شکروار کو ووٹ ڈالے جائیں گی یہ نرواشن اکشویتر دمکا دیوگھر گوڈا ساحیب گنج پاکڑ اور جامتارہ زلوں میں ہے بی جے پی کانگریس جھارکھن مکتی مورچہ جھارکھن ویقاس مورچہ اور آج سو سمیت چناؤو میدان مطلے تمام راجنیتک دلو اور نردلی امیدواروں نے پرچارہ بھیان میں آخری دن پوری طاقت جھوکی اب امیدوار ووٹنگ سے پہلے دور ٹو دور کیمپنگ کر سکیں گے جھارکھن کے اکیاسے ویدان سبحہ سیٹوں کے لیے کچھ پاس چرن میں چناؤو کرائے جا رہے ہیں پہلے چرن کے لیے تیس نومبر کو مطدان ہوا تھا جبکہ دوسرے تیسرے اور چوتھے چرن کے لیے سات دسمبر بارہ دسمبر اور سورہ دسمبر کو ووٹ ڈالے گئے جھارکھن میں اب تک چار چرنوں کے چناؤو میں پیسٹھ سیٹوں پر مطدان ہو چکا ہے ویدان سبحہ چناؤو کے نتیجے تیس دسمبر کو گھوشت کیے جائیں گے اور اب بات پریہ ورن اور جلوائیو پریورتن کو لے کر خاص پیش کش کی کلوبل وارمنگ کے خطروں کے پرتی آگاہ کرنے والے ایک ادھیان میں یہ کہا گیا ہے کہ بیس سال پہلے کی تلنا میں جلوائیو پریورتن کے کارن بسند کے موسم میں پکشیوں کا پرواز تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے گنتبی تک پہنچنے کے لیے ایک نشت مارک سے ہو کر گزرتے ہیں امریکہ کی میسہ چوسیٹس ہیم ہسٹ یونیورسٹی کے شود کرتاؤں نے یہ کہا ہے کہ وائیو منڈلی تاپمان اور پروازن کا سمیں نکٹا سے ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے جو لاکے سب سے زیادہ وارمنگ کے شکار ہیں وہاں سے پکشیوں کا پرواز سب سے زیادہ اور تیزی سے ہو رہا ہے انہوں نے رات میں گھومنے والے پکشیوں کے پروازن کا دھیل کرنے کے لیے US National Oceanic and Atmospheric Administration کے چوبیس سال کے رڈار اور ڈاٹا کا وشلیشن کیا نیچر کلائیمٹ چینج نامک جنرل میں پرکاشت ادھیان سے یہ نشکرش نکلا ہے کہ بسند کے موسم میں بھی پروازی پکشیوں کے سنکھیا میں بھاری گرابٹ آگئی ہے دوچھن بھارت سے جڑے میڈیا سنگٹنوں کے پترکاروں نے آج اوپراشت روپتی ایم ونکین آئی ڈو سے رازدھانے دلی میں ان کے آواز پر ششتہ چار مراکات کی اس دوران اوپراشت پتی نے پترکاروں کے ساتھ میڈیا جگت کی ذمہ داریوں اور چنوٹیوں پر چرچہ کی بھارت اور امریکہ کے بیچ آج واشنگٹن میں 2 پلس 2 وارتہ ہونے والی ہے 2 پلس 2 وارتہ کافی کارگر ثابت ہونے کے امید ہے اس میں دوپکشی اس ورکشا کو مضبوطی پردان کرنے والے کچھ اہم سمجھوتے ہونے کے امید ہے واشنگٹن ڈی سی میں آئی جت ہونے والی سوارتہ میں رکشا منتری راجنا سنگھ اور ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر بھارتی پرتین ادھی منڈل کا نیترتف کریں گے ویدیش منتری ایس جیشنکر اور رکشا منتری راجنا سنگھ کی مزبانی ان کے امریکی سمکش ویدیش منتری مائک پومپیو اور رکشا منتری مارک ایس پر کریں گے پہلی ٹو پلس ٹو وارتہ ڈلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں ہوئی تھی اس سے پہلے پردان منتری نرین موڈی اور راشترپتی ڈانل ٹرمپ نے اس سمبندھ میں پرانالی کو مضبوطی دی تھی وارتہ سے پہلے اس سال پردان منتری نرین موڈی اور راشترپتی ٹرمپ کی چار ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں ستمبر کے مہینے میں ہیوسٹن میں دونوں کا سنیت سمبودھن شامل ہے بھارتی رازدود ہرشوردھن شرنکلا نے کہا ہے کہ ٹو پلس ٹو وارتہ بھارت اور امریکہ کے بیچ سربوٹ چستر کی سنستاغت پرڑالی ہے جو ویدیش نیتی رکشا اور سامرک مددوں پر ہمارے نظریوں کو ساتھ لاتی ہے رکشا منتری راجنا سنگھ ٹو پلس ٹو وارتہ میں حصہ لینے امریکہ کے دورے پر ہیں انہوں نے مانگلوار کو نیو یورک میں بھارتی مہا وارج دوتا واس کے کاریکرم میں شرکت کی بھارتی سمودھائے کو سمبودھت کرتے ہوئے رکشا منتری نے سرکشا سمیت ویبھن مددوں پر بات چیت کی انہوں نے کہا کہ ناغرکتہ سنشودھن کانون مسلم ویرودھی نہیں ہے بھارتی سنسکرتی نفرت کرنا نہیں سکھاتی یہ کانون دھارمی کتپیڑن کے شکار الپ سنکھکوں کو ناغرکتہ دینے کے لیے ہے ارث ویوستہ میں مندی پر انہوں نے کہا کہ ویشوی کارتھک نرمی سے کچھ حد تک بھارت پر بھاویت ہوا ہے انہوں نے دیش کے جل سے جل اس کٹھن ستھی سے باہر آ جانے کا بھروسہ دلائیا پاکستان کے ساتھ بات چیت اور آتنگوات پر انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس اب ایسے لڑا کو بیمان ہے کہ ہمیں آتنگ کی شیوروں کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیمہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی سرکار جلوائیو پریورتن کلے کر ایک کولنگ ایکشن پلان پر بچار کرے گی جس کے تحت ائر کنڈیشن اور ریفریجریٹر میں ایک نیت تاپما نردھرت کیا جائے گا پریورن منتری پرکاس جاوری کرنے سمچ آن سسٹینیبیلیٹی کے دوران یہ بات کہی پریورن منتری پرکاس جاوری کرنے بدھوار کو کہا کہ پریورن سنرکشن اور وکاس ایک دوسرے کے ویرودھی نہیں ہے اور دونوں میں ویرودھا بھاسی سمبند ہونے کی دھارنہ پوری طرح غلط ہے انہوں نے کہا کہ پیرش سمجھوتے میں پردھان منتری نریند مودی نے سمسیا کا سمادھان سجھاتے ہوئے انتراراشتری سور سنگٹھن کے گٹھن کی سکارات مک پہل کی تھی اور آج 78 دیش اس کے سدھ سے ہیں پرکاس جاوری کرنے کہا کہ ایئر کنڈیشن سے ہونے والے دشپربہوں سے نپٹنے کے لیے بھی نیتی تیار کی جائے گی ستت وکاس پر پانچ جن پترگا کی اور سے آیوجت سمجھلن کو سمبودھت کرتے ہوئے پرکاس جاوری کرنے پریہ ورن سنرکشن کے لیے جیون شہلی میں بدلاؤ پر بھی زور دیا ستت وکاس سمجھلن میں دیش بھر سے پریہ ورن سنرکشن سے جڑے لوگ اکٹھا ہوئے سمجھلن کا مقصد سبھی بھاگیداروں کو ایک منچ پر لانا ہے گرمیوں میں بات کرتے ہیں کہ دھرتی کا تاپ بڑھ رہا ہے جل سنکٹ کی بات کرتے ہیں سردی جب آنے کو ہوتی ہے تب پرالی یا پردوشن کی بات کرتے ہیں ایسے میں ہمیں لگا پانچ جن پترگایدار کو کہ یہ ایک ایسا مدہ ہے جس پر اس کشیتر میں کام کرنے والے لوگ اس کشیتر کی جانکاری رکھنے والے لوگ پرشاشنک درشتی سے الگ الگ پہلووں کو ساجہ کرنے والے لوگ اور یہاں جو اس منچ سے نکلنے والے سجھاو ہیں انہیں ایمپلیمنٹ کرنے والا ایک تنتر انہ سب کو ایک ساتھ لائیا جائے پرکاش جعوڑکر نے کہا کہ بھارت نے پریہ ورن سنرکشن کے چھیتر میں دنیا کو جلوائیو پریورتن کے سنکٹ سے اُبارنے کا راستہ سجھایا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اس چھیتر میں نیترطو کی ویشوک بھومکا کا نرواح کرنے میں سکشم ہو سکا ہے نووکرم سنگھ اس بھاشاوں میں اپنے وارسک ساہت اکادمی پورسکار کی گھوشنا کر دی ساتھ قویتہ سنگھرے چار اپنیاز چھے کہانی سنگھرے تین نبندھ سنگھرے ایک ایک کتھے تر گدے آتم کتھا اور جیبنی کے لیے یہ سممان دیا جائے گا ہندی میں نند کے شور آچارے کو ان کی قویتہ سنگھرے چھیلتے ہوئے اپنے کو کے لیے یہ سممان دیا جائے گا ششی تھرور کو انگریز دی بھاشا میں سبنے اے سر سید ایک پازدیت کے لیے اس سممان سے سمانت کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سمیہ بھاشا کے لیے جیشری گو سوامی مہنت گجراتی کے لیے رتیلال بوری ساگر انرادہ پاتل کو مراتھی کے لیے اور تیلگو کے لیے بند نرائنہ سوامی سمیت کا انام شامل ہے ٹاٹا کے موجودہ پرابندھن کو نیشنل کمپنی لاؤ ایپیلیٹ ٹرائبینل نے بڑا جھٹکا دیا ہے ٹاٹا سنس کے چیئرمین پت سے سائرس مستری کے ہٹانے کو اویدھ تھہرا دیا اور انہیں اس پت پر پھر سے باہل کرنے کا دیش دیا حالانکہ ٹاٹا سمو کے پاس اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا ابھی موقع ہے ٹاٹا کمپنی بورڈ نے بیوات کے بعد چوبیس اکٹوبر دوہزار سورہ کو سائرس مستری کو چیئرمین پت سے ہٹا دیا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے سائرس کو گروپ کی انہیں کمپنیوں سے بھی باہر نکالنے کے لیے کہا اس کے بعد سائرس نے گروپ کی چھے کمپنیوں کے بورڈ سے اپنا استیفہ دیا حالانکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹاٹا سنس کی خلاف ان سی ایل ٹی میں ارضی داخل کر دی تھی اور اب بات موسم کی جمع کشمیر اور ہماچل پردیش میں ہو رہی برخ باری اور تیس چل رہی اتری پسچمی ہواوں کی وجہ سے میدانی علاقوں میں کڑاکی کی ڈھنڈ پڑ رہی ہے یہی کارن ہے کہ کپکپاتی ڈھنڈ نے منگل بار کو دلی کا 22 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ادھک تم تاپمان 157 1997 کے بعد سب سے نیچے 12.2 ڈگری سیلسیس رہا 1997 میں یہ 11.3 ڈگری سیلسیس پر تھا پسچمی ہمالے سے بہنے والی سردھاو نے دلی انسی آر سمیت پورے اتر بھارت میں پارے کو لڑکا دیا ہے پنجاب، حریانہ، چندگر، پسچمی اتر پردیش سمیت، یوپی کا دیکانش میدانی علاقہ ایسی ہی ڈھنڈ کی چپیٹ میں ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی آگے دیکھیں ہمارا خاص کارکرم دیش دیشانت ہے موسیقی